تاریخوں کے اتفاع سے مہینے کی مناسے بستے آج کا میرا آمار صیرت و حالات عزیزیتہ امام جاپر صالح صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ویسے آئیے سنوان پہ میں گوشتہ بھی آن سے مخاطب ہو چکا ہوں سبصیلات نہیں جاؤں گا ویسے امام جاپر صالح صالح صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات آپ کے جو خدمات ہیں اور آپ کے جو بحث ہیں آج تک اللہ علیہ وسلم سے جاری اور اثاری میں اس کی تفصیلات میں جومت اور وقت زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کبھی موفہ ملا تو آپ کے سامنے تفصیلی مطلوع ہوگی اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی مشروع مالو فائد کی تلافت کرتے ہیں اس میں شاہدہ باری ازالہ ہوتی ہے کلس کہتی جائے نبیر موظم ہمارے کہ جیسے ہم تبلیر اور عصادت پر کوئی اجرد طلب نہیں کرتے کوئی معاملہ طلب نہیں کرتے ہاں طلب کرتے ہیں تو محبت ایلیویٹ محبت ایلیویٹ کی یعنی تک اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیل میں اسلام کا جو کام یا شاہد دین کا جو کام تک اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یعنی ایک آمد خداوندی یعنی قرآن مجید کو نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ قرآن مجید کی ایک صورت ایک قائد کی عملی تبدیل تک اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں پیش کرتی تاکہ ایمت تک کے آنے والے مسلمان پرآن اور صاحب پرآن کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دنگیت کا حیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کر سکے ہم سرکارے دولم سلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثانوں کا بدلہ عدا نہیں کر سکتے بسہ عدا کرنے کا ہم سوچ پہ نہیں سکتا اس سکتے مہائی مہائے دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ ہر غلام میں محمد نہ صرف آج کی تاریخ تک بند کر احامر تک چتنے علامان محمدی اس روئے زمین پر آئیں گے ان کے سر کے پاس پیر کے ناپون تک سرکارے دولم سلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں تلے تباہ ہوا ایسانے تلے تباہ ہوا ہے سرکارے دولم سلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے انسانوں کا بدلہ عدا نہیں کر سکتے لیکن قرآن پر حکم دیا گیا کہ اب نبی عبدالن صدا دیجئے ان لوگوں کو کہ اب تبلیر اور ارسالت پر کوئی گجرب طلب نہیں کرتے کوئی معاویدہ طلب نہیں کرتے طلب کرتے ہیں تو محبت ایلے بیت کی محبت طلب کرتے ہیں اور یقیناً ایلے بیت اتحار کے تعلق سے بہت ستاری آیتیں پرانے مجید میں آئی ہیں جس طرح حضرت عبداللہ میں حفاظت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پرانے مجید میں کم از کم تین سو آیتیں رہیتی ہے جو راست اور پر ایلے بیت اتحار کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ ایلے بیت اتحار کا سلسلہ ہے اور سرکار عبداللہ علیہ وسلم نے اشتار فرمایا کہ ایامر کے روز تمام سلسلے تمام دلتوں رشتے جیتے منخطہ ہے ہو جائیں گے سوٹ جائیں گے لیکن میرا سلسلہ جاری ہے میرا سلسلہ جاری رہے گا اور سلسلہ جاری ہے کی طرح جاری ہے آدودے جنر بی بی فاتحبت وزارہ رضی اللہ تعالیٰ اور نظر تک علی قوٹوزہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے ذریعے جاری ہے آج بھی جاری ہے نیامر تک جاری ہو ساری رہے گا جاری ہو ساری رہے گا میرے آدودے شاہد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو میرے پاتھ میرے اہلے پیتر سا کے لیے میرے اہلے پیتر سا کے لیے بہتر ہے یعنی میرے پاتھ جو میرے اہلے پیتر سا کے لیے لیکن میں آتا ہے کہ ہر ممتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جب آرے والے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان تمام کی نگاہیں تلاش کریں گی کس کو تلاش کریں گی سارا شافی ہے روز جزا کو شافی ہے محشت کو تلاش کریں گی یعنی ہاتھ کے اور میرے آقا کو تلاش کرتے رہے گی ہر نگاہ تلاش کرتے رہے گی لیکن نگاہ مصطفہ اس کو تلاش کرے گی جو اہل بہت اتھار کے ساتھ اس نے سنوک کرتے ہیں رہا ہے تو میں آتا کہ سرکار بڑھ اتھار کی نگاہیں انہیں تلاش کرے گی جو اہل بہت کے ساتھ اس نے سنوک کیا کرتے ہیں میرے آقا ایک ایک کو چھنتے جائیں گے اور دنب میں داخل کرتے جائیں گے اہل بہت سنوک کئی بڑھ دوار جسو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ سلسلہ میرے آقا سے سیابہ کرام نیاز کہ مسئل اللہ اہل بہت اس میں سے کون ہے جنگی محبت رم پر واجب ہے تو میرے آقا نے رشاعت رمایا کہ علی ہے فاطمہ ہے حسن اور حسن 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 ہے اور اسی سلسلی بھی سلسلہ جاری ہے آج بھی جاری ہے آب خیمت جاری وہ ساری رہے گا آج جس حسن کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حصہ حصہ جتے تاریخ آرہ سلسل چند واقعات آپ کے سامنے رہے کوشش کر وا جی کا نام اے اور یہ ببرزن ہے .محمود پاکر ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان ہے اور ایمان ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے ایمان میں ہوتا ہے دہتر ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے یہ چھٹے کھٹے ایم جب کی سوتا ہے ان کا سیرت کا واقعہ عالی عزمان کہنے کا محصد یہ ہے مشہور روایت ہے لیکن روایتوں میں بہت زیادہ افتلافات ہے میں افتلافات میں نہیں جاتا مشہور روایت یہ ہے کہ آپ پندرہ رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے اور باویس رجب المرجب کو آپ کی شہادت کا مارک آنے آپ نے جامعے شہادت کو روج فرمائی اور باویس رجب کو ہے مطلق روایت ہے آنے افت ups س زیادہ روایت میں زیادہ جو محمد روہت کے لائے یہ افتلاف ہے اور جس و محمد روایت ساشتے ہیں ہجری میں سرца تنیسی ہجری میں بہت سی پی آیا بہت سا fast شباب اور آپ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے تین سال عمر میں چھوٹے تھے تین سال عمر میں چھوٹے تھے لیکن امام جاتن سارت کے لیے یہی دو تیزمتیں بڑے کافی ہیں کہ آپ اہلے بیت اتھار میں سے ہیں اور آپ کے شاگردوں میں اثر کرین شاگرد ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہے اور روایت میں آتا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کے شاگرد نہیں بنے جبکہ حجید پاکتہ آپ پڑھنے کی آپ کی عمرت تھی اس وقت آپ کے شاگرد نہیں بنے جبکہ شاگرد آپ کے اس وقت بنے جبکہ آپ پتھوا دیا گئے پکہ کے امام مانے لائے امام آزم پکہ میں جیسے امام مانے لائے تھے آپ جیسے علم میں جیسے پکھا میں جیسے پکھوے بھی دیا کر دیتے ہیں اس زمانے میں جیسے آپ حضرت امام جاکرالصالق رحمت اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے شاگرد دی اختیار کی اور دو سال تک آپ سے جیسے علم حاصل کر امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دو سال تک امام جاکرالصالق رضی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آپ نے علم حاصل کیا روازم میں یہاں مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جبکہ ان کے عمر شریف پاس روازم کو بتا جیسے 68 سال ہو چکی تھی داری کے بعد جیسے پورے صوفی ہو چکے تھے اس مخام پر کسی نے پوچھا کہ امام آپ کی عمر کیا تو امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میری امس دو سال میری امس دو سال ہے پوچھتے والے صاحب نے کہا کہ آپ اتھے بڑے امام ہو کے چھوٹ ہوتے ہیں آپ اتھے بڑے امام ہو کے چھوٹ ہوتے ہیں آپ اتھے بڑے امام ہو کے مزاق کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ بڑے دو سال جو امام جاپر استادر جو علم حاصل کیا وہی میری عمر ہے میں واقعی عمر میں نے ضائع کر دی واقعی عمر میں نے ضائع کر دی اور فرخہ اور فرخہ میں امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی ثانی کوئی ثانی نے آج کم از کم 80% یا 70% مسلمان جو حضرت امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں آج جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اس میں 70% کا 80% لوگ جو حضرت امام آزم عبو حنیفہ کے فخہ کو فالو کرتے ہیں ایسے بڑے امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں نے دو سار جو علم حاصل کیا وہی میرا علم ہے اور باقی ساری عمر میں نے ضائع کر دی باقی امام رحمت اللہ علیہ میں نے ضائع کر دی اور وہ بہت سار علم تھا جو امام آزم عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تے جیسو امام جاپر صالح سے حاصل کیا تھا وہ علم جو سرکار روالان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سینہ منتقل وہ تھے جو آ رہا رہا تھا اندودہ اللہ تعالیٰ سے امام حسن امام ہے حسیل جللالہ تعالیٰ سے امام ذائرلہ رحمت اللہ علیہ و دین لحمت محمد جس سے دنیا کے بڑے بڑے علمائے کے رام فائدیاں ہو چکے تھے اور دوسرا بڑا جو نام آتا ہے امام جاکر صالح کے شاگیر دو مہتر میں جاؤں میں امام مالک کا نام امام مالک کا نام آتا ہے اور حدیث کے جیسے یہ دو بڑے بڑے امام بھی ہے اور بہت سارے متسین ہیں اور بہت سارے مالکین ہیں جو حضرت امام جاپر صالح سے جیسے آپ لوگوں نے علم حاصل کیا اور امام جاپر صالح کے دالوں سے کمانتا ہو کیا بیان کی جا سکتی ہے بھائی ساتھ جیسے اور آل رسول اولاد علی ہے علم و فضل میں تو آپ کا کوئی سانی نہیں تھا علم و فضل میں کوئی سانی کے علاوہ آپ کے جیسے چہرے میں جو نور تھا اس سے روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ منصور بہت زیادہ جیسے اٹھل بہت سارے بہت زیادہ ہاتھ سے دشمنی پیدا ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ منصور بڑا ظالم خلیفہ گزرا ہے یہ بس ہی خلیفوں کا دور ہے اور اسی کی دور خلافت میں ہمام آزم عبو حنیفہ احمد اللہ نے شہید کیا ہے اسی کی دور خلافت خلیفہ منصور یا فاسیوں کا دور ہے اور اسی کی دور خلافت میں ہمام آزم عبو حنیفہ احمد اللہ نے کے شہادت کا ہمارے کا پیش آر روایتوں میں آتا ہے کہ امام جاپر صادق کا پاملہ یہ تھا کہ جسو آپ بہت شہدہ نشینی کی لیتے ہی ہوگا رہا ہے ملکہ آپ کے پاس جسو پیش مہار جسو آہتے تھے پیش مہار اقیدت مندھ ہے دیوائیتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک معطبہ خلیفہ منصور جسو حج کے موقع پر جسو حج کی سعادت حاتل کر رہا تھا حج کا تدا کر رہا تھا دوران حج و جسو وہ حجر اصوت کا بھوسا لینے کی کوشش کرتا ہے ڈھوڑنے کی لوگوں کے بھگو میں جسو پہل مرتبہ دور چلیا پھر کوشش کر کے ہری باتہ پھر لوگ دھڑکے دیکھیں اسے دور کر دیتے ہیں لیکن کھلیپا وانتور کی جسو تاجب کی انتہا دے لیتی لئے دیا چاہتے ہیں جسو لوگ جسو اور برادو ہٹے لگتے لگتے ہیں راستہ بنانے لگتے ہیں تو اس راستہ جیسے ہی بن جاتا ہے اس میں سے ایمان جاپر صادر رشیب ایمان جاپر صادر رشیب لاتے ہیں اور حجرِ اسورت کے پاس بڑے عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں حجرِ اسورت کو جسو موساد دے جاتے ہیں اس کے پاس جسو وہاں سے جب روان ہو جاتے ہیں لوگوں کا ایتیاں ہاتھ کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتا ہے حریفہ منصور حیران اور فریشان ہو جاتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام امام جاپر صادر ہے یہ ایمان ایمی یہ اولادِ علی میں سے ہے اور آئے رسول میں سے ہے تو روایت میں آتا ہے کہ دل میں جسو موس پتا ہوتی ہے ہو جاتا ہے موشمنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا خلیبہ لوگ پر تازیم نہیں کرتے لیکن ایک وقت کا امام آیا تو لوگ جسو معاملہ یہ ہے کہ لوگ راستہ دے دیتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ مجھ کے بعد جسو وہ تو امام جاپر صادر کو جسو اپنے محل پہ بلاتا ہے اور اپنے محل پہ بلاتا ہے اور چلنا کنکون دیتا ہے کہ تم پوڑا جسو تلوال لے کے تیار ہے جیسے ہی میں اشارہ کروں جسے ہی میں اشارہ کروں گا تو امام کا سر جسو تن سے چودہ کر دینا اشارہ کیا کروں گا کہ میں اپنی پگڑی کو دو مرتبہ اٹھاؤں گا جسے ہی اتھاؤں گا تو سمجھ جانا اشارہ میرا سمجھ کے جسو امام جاپر صادر کو جسو وار کر دینا ان کا سر سنتے جدہ کر دینا امام جاپر صادر جیسے ہی محل میں دافل ہوتے ہیں بعد روایت میں آتا ہے کہ محل میں جسو زلزلہ آجاتا ہے زلزلہ آجاتا ہے زلزلہ آنے کے بعد محل میں دافل ہوتے ہیں حریفہ اپنے مقام سے اٹھتا ہے دور دے ہوئے آتا ہے امام جاپر صادر کے ہاتھ کو جسو بھوتا دیتا ہے اور اپنے مقام پر بٹھا دیتا ہے درباریہ حیران و پریشان ہے کہ معاملہ ایکی دن کیسے پدل گیا ہے ابھی تو پڑے ڈینگیں مار رہا تھا کہ میں ایسا کروں گا مہرسہ کروں گا تو ان سے یہ سوال کروں گا من سے یہ معاملہ کروں گا باران جیسے دو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں امام جاپر صادر جیسے دفت پر بڑی دیر بیٹھ رہے ہیں اس کے پاس جیسے روانی کی جب اجازت دیتے ہیں تو خلیبہ منصور جیسے امام جاپر صادر کے ہاتھ کو جسو بوسا دیتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ آپ کچھ حکم پرمائیں آپ میرے لئے کچھ حکم پرمائیے مجھے کچھ نصیت کیجئے تو امام جاپر صادر کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ایلنا ہمیں محل میں بلایا نہ جائے ایلنا ہمیں محل میں بلایا نہ جائے تو خلیبہ منصور جیسے بات کو جیسے بھول کر دیتا ہے روایت ہمیں آتا ہے کہ جیسے ہی امام جاپر صادر جاتے ہیں دھروانیاں حیران و پریشان نہ دیں پوچھ رہے کہ کیا ماملہ ہے تو خلیبہ منصور جواب دیتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ ان کے چہرے پر کیسا چلا سا ان کے چہرے سے چلا لیں نمو اور ٹپک رہا تھا جس کا خوف جنس پر تاریح ہو گیا اور ایک اشدہار تھا بہت بڑا اشدہار تھا مو کھاو بھولے میں ٹھراو تھا اور اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا اگر کھونے ہمام جاپر صادر کو اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو محل سمان تجھے بھی نگل جاؤ محل سمان تجھے بھی نگل جاؤں محل سمان تجھے بھی نگل جاؤں تک تھے وہ اشدہار جیسو بھولے میں کھڑا ہوا تھا لیکن خلیفہ مذکور کو جیسو لوگ پہ تو کان بڑھتے گئے اس کے کانوں میں جیسو پاتیں ڈالتے گئی امام جاپر صادر نے جیسو پلا جیسو پاتے کہ وہ کی رہی اور امام جاپر صادر کو جیسو کنیس کے ذریعے مصور مشکور روایت یہ ہے کہ کنیس کے ذریعے زہر دیا گیا لیکن بات موراقین جیسو آئیس بات پر اتناب بات موراقین تاریخ یہ ہے کہ آپ جیسو جہاں شہادت نوش پرمائے اور جیسو باریس رجب جیسو آپ نے جیسو شہادت نوش پرمائے ایک سو چھتیس نیجری میں آپ اس دنیا سے پر ایک سو چھتیس نیجری میں آپ اس دنیا سے پردہ پرمائے اور جیسو آپ کے علم و فضل کمام پہوک جیسو بابل علم 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 موسیقی 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 جوڑے دے آسماں سے مجھے لئے کپڑے بھید تو پرور دیگار آرام اس کے لئے آسماں سے کپڑے بھید آسماں سے کپڑے بھیدتا ہے تو نوجوان جیسے وہ پورانے کپڑوں کو اتار دیتا ہے نئے کپڑوں کو پیل دیتا ہے تو میں نے نوجوان سے خائش کی کہ وہ پورانے کپڑے مجھے دیتا ہے تو پورانے کپڑے مجھے دیتا ہے تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے کیوں دوری ta تو کہا کہ آپ دعا کریں تو میں آمیر کراتھا آپ جب دعا کریں تو میں آمیر کر راتا ہے تو آپ میرا بھی بنتا ہے وہ پورانے کپڑے مجھے دیتا ہے تو نوجوانس پورانے کپڑے مجھے دیتا ہے جب ظلم کعب BONIH ve Then Ipraphen تو کیا دیکھتا ہوں وہی نوجوان ہے جس کے پیچھ لوگوں کا استعم وہی نوجوان ہے جس کے پیچھے لوگوں کا حجوب ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ امام جعفر السادر سبحان اللہ میں نے پوچھا کہ لوگوں سے ابھی ان کے پاس کوئی لوگ نہیں سیا لیکن ہمیں ایک ہی دم جشت ایام ہے تو لوگوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کے دل ان کے دونوں اگلیوں کے ترمیان لازی لوگوں کے دل ان کے دونوں اگلیوں کے ترمیان ہے جب چاہا اپنے طرف کی جب چاہا اپنے طرف سے پھیج دیا یہ امام جعفر السادر جو آل رسول ہے علی ہے اور اماموں کے چھٹا مقام آپ کا ہے چھٹا مقام ہے اور اسی ماہ سے مبالک آپ کی نیاز کی جاتی ہے اور اسی ماہ سے بسے میں نے چند واقعات رکھا پہلے بھی آپ سے دکتگو ہو چکی ہے دکتگو ہوگی دوار سے پہلے میرے ایک مطبا آپ تمام مزرہ سے اعلان کرنا چاہوں گا خائش کرنا چاہوں گا کہ جشنے میرا جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے شریف حضر سوکی آدم خود پہ لکن وہ سے شریف حضر دیکھ حضر سوک کیا سانیہ رحمتانیہ سوک کیا آزمانہ رحمت اور رضوان پسط اقیدت و اتناس چوبیس پچیس چھپیس ستاویس سچبل مورجب منایا جارہاں گزا بید بھارہ تیرہ چودہ پندرہ اپنے کو منایا جارہاں تمام حضرات سے خائش ہے کہ میں دو سرواب شرکل فرمائے اور جانے سے پہلے پوستر اشتہارات اور دعوت نامی رسولت نے ساتھ لے جائے اللہ تعالیٰ اسے دعائیں اللہ تعالیٰ اسے دعائے کے اللہ تعالیٰ اسے دعائے کو اقول فرمائے اور لوگ کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے والے سنے والے سوکر پرام کرنی توکی بتا فرمائے اے باریٰ تعالیٰ جسے حاضر میں ملیتہ کسی دیر بخواس اے باریٰ تعالیٰ ہمیں جو فریقانوں کے فریتانوں کو حضور پرما اے باریٰ تعالیٰ ہمیں جس سنا اس مرکز میں دعوتی اعتا pain کی اعتا Nah اے باریٰ تعالیٰ ہمیں جو ضائمیں انتہانہ لگرہے ہیں اے باریٰ تعالیٰ اس میں مورط نرچہ سمیں کی اعفیت رہ Mongay اے باریٰ تعالیٰ حضر پرما ہے پرما حضر موسیقی